موزز دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اقاب کو حدود کی تلاش کرنے کے لئے کیوں بھیجا اور بات کریں گے کہ جب حدود واپس آیا تو وہ آپ علیہ السلام کے لئے کیا خوشخبری لیا اس کے علاوہ بات کریں گے کہ ملکہ بلکیس کی خبر آپ تک کس نے پہنچائی موزز دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حدود کے اندر ایسی کون سی خوبی رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا متحد کر دیا اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ملکہ بلکیس نے جو تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجے انہوں نے اسے کیوں واپس کر دیا اور بات کریں گے کہ ملکہ بلکیس کی جسم پر ایسی کون سی بیماری تھی جس کا علاج حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کیا اور بات کریں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھی اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ملکہ بلکیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا فرمائش کی معزز دوستو اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی خوبصورتی دیکھ کر اس قدر محب ہو گئے کہ ان کی نماز قصہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا سہولت فرمائی معزز دوستو السلام علیکم ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑ رہے تھے اور تمام دیو بری ان کی خدمت میں حاضر تھے تمام پرندوں نے ان پر سایہ کیا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو آفتاب کی تمازت محسوس ہوئی تو اوپر کی جانب سب پرندوں کو دیکھا مگر ہدھ ہدھ کو نہ دیکھ سکے عقاب کو ہدھ ہدھ کی تلاش کے لیے بھیجا عقاب نے ہدھ ہدھ کو لاکر حاضر کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم کہاں گئے تھے اس نے کہا میں آپ کے لیے خوشخبری لائی ہوں سبا ایک قوم کا نام ہے ہدھ ہدھ اس قوم سے خوشخبری لائی بعض روایت میں ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے اور ان کا وطن عرب میں تھا ہدھ ہدھ نے کہا یا نبی اللہ فلان وقت جب حضور تخت پر سے نیچے اترے تھے اس وقت میں نے ہوا پر اڑ کر دیکھا تو ایک ہم جنس ہدھ ہدھ با کی دیوار پر بیٹھا تھا اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا کہ ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں وہ بولا سلیمان علیہ السلام کون ہیں میں نے کہا کہ وہ تمام جنوں انس اور جمیعی البخلقات کے بادشاہ ہیں معزز دوستو اس کے بعد حدود نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اس نے کہا کہ میں شہر سبا کا رائشی ہوں اس شہر کی حکمران بلکیس نامی عورت ہے اور وہ اس ملک کی ملکہ ہے حدود کو پانے کے لئے معمور کیا ہوا تھا جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور لشکر جاتا ساتھ حدود کو لے جاتے اور پانے کے واسطے پیجتے معزز دوستو کہا جاتا ہے کہ حدود کو اللہ تعالی نے ایسی بسارت دی تھی کہ جس زمین میں پانی ہوتا یا نہ ہوتا وہ دور سے بتا دیتا حدود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ میرے ساتھ چلو اور ملکہ بلکیس کی شان و شوقت اور حسن اخلاق سے خوش ہو جاؤ اس کا ایک عظیم تخت تھا یاکوت جاوہرات زمرد و لال سے مرسے تھا وہ کمواری تھی وہ مسلمان نہ تھی قرآن حکیم ارشاد الہی ہے سلیمان علیہ السلام سے حد حد بولا میں نے ایک عورت بادشاہی کرتے پائی اور اس کو ہر شئے سے نوازہ گیا ہے اس کے پاس مال و اسباب اور حسن و جمال سب ہی کچھ تھا اس کی قوم خدا کی بجائے سروج کی سجدہ کرتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لے کر سر بمہر کیا اور حدود کے حوالے کیا وہ خط اپنے چونچ میں لے کر شہر سبا میں بلکیس کے پاس پہنچا بلکیس نیند کی حالت میں تھی اس نے وہ خط اس کی شاتی پر رکھا اور چپکے سے وہاں سے نکل آیا بلکیس نیند سے جاگی تو اپنی شاتی پر مختوم بمہر سلیمانی اپنی شاتی پر پایا اس کو لانے والے کا پتہ نہ تھا ارشاد روانی ہے بلکیس کہنے لگی اے دربار والو میرے پاس ایک خط عزت کا ڈال دیا گیا ہے وہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے معزز دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس خط کی ابتداء بسم اللہ سے کی گئی تھی اور اسلام کی دعوت دی گئی تھی کہ زور نہ کرو اور میرے سامنے مسلمان ہو کر پیش ہو جاؤ خدا کے حکم سے وہ شرف با اسلام ہوئی اور تقدیر الہی سے سلیمان علیہ السلام کی زوجہ بنی بلکیس آفتا پرستی کا شکار تھی اس کے پاس بے شمار ملازم درباری صاحب قوت اور جنگ جو تھے اگر سلیمان علیہ السلام کی بات نہ مانی تو وہ ہماری بستی کو تباہ کر دیں گے اور ہمارے سرداروں کو بے عزت کر دیں گے اس نے کہا کہ اگر وہ واقعی پرغمبر خدا ہے تو پھر طوفے طوائف کے لالچ میں نہیں آئے گا اور پھر اس سے لڑنا مناسب بھی نہیں بلکیس کے وزراء عمراء نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی ہے کریں بلکیس نے مختلف طوائف ایلچی کے ہاتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بجوائے ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ بلکیس نے بہت سے طوائف سات سونے کی اینٹیں سات چاندی کے اینٹیں اور سات پردے ذر بفت کے بیجے ہیں بلکیس کے ایلچیوں نے دیکھے کہ تمام دیواریں سونے چاندی سے منقش تھیں بلکیس کا نظرانہ حدیعہ اس کے سامنے کوئی حقیقت نہ رکھتا تھا معزز دوستو جب بلکیس کے پیغمبر وہاں پہنچے تو گھبرائے کہ کہیں ہمیں چور سمجھ کر پکڑ نہ لیا جائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلکیس کے طوائف نظرانے واپس لٹا دیئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کہیں زیادہ جہو حشمت اور تزکو عیت شام کا سامان تھا وہ کسی سے مرعوب ہونے والے نہ تھے جب بلکیس کو پتا چلا تو موجزہ پیغمبر طلب کیا تب سلیمان علیہ السلام کے خدا پر ایمان لائیں گے بلکیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ناشائستہ سوالات کیے لیکن انہوں نے انتہائی شائستگی سے جواب لکھے اور ان کو خلط دے کر رخصت کیا ایلچیوں نے بلکیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے موجزے پیان کیے بلکیس نے سلیمان علیہ السلام کی حدمت میں جانے کا عظم کیا اطاعت قبول کرنے کا ارادہ کیا معزز دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے پوچھا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو بلکیس کا تخت میرے پاس لائے بیشتر اس کے کہ وہ میرے پاس خود مسلمان ہو کر آئے بلکیس کا تخت جواہر سے لدہ تھا بیش قیمت اشیاء سے سجا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن جہا نے کہا کہ میں بلکیس کا تخت ایک پلک چپکنے میں لاؤں گا آصف نے اسم آزم پڑھتے ہی بلکیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس لاکر وجود کر دیا معزز دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیویوں کی زبانی سنا تھا کہ اس کی پنڈلی پر بکریوں کی طرح بال ہیں وہ پری کی پیٹ سے پیدا ہوئی تھی حضرت سلیمان نے اس کی دوا تجویز کی تھی جس کو نورہ کہتے ہیں آخر سلیمان علیہ السلام بلکیس کو اپنے نکاح میں لائے حضرت ابی حریرہ رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کہ سلیمان کی تین سو بی بی اور سات سو حرم تھے حضرت بلکیس کے لئے عالی شان مکان تعمیر کروایا اور سب عورتوں پر ان کو شرف بخشا ایک دن بلکیس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر ہوا پر سیر کرتے ہوئے عالم میں پھرتے ہیں مجھے بھی ایک دن اپنے ساتھ لے چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ بلکیس کا تخت سات دریاؤں کے بیچ میں واقع جزیرے میں لے جاؤ وہاں پر سبزہ اور آب روان دیکھ کر بہت مسرور ہوئیں دریائی گھوڑے پرندوں کی مانت اڑے گئے حضرت نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو کیسے پکڑ لاؤ انہوں نے عرض کی اے نبی اللہ ہم ان گھوڑوں کو کیسے پکڑ سکیں گے مگر سمندروں میں ایک دیو آپ سے خوف زدہ ہو کر چھپ گیا ہے اگر حضور کا حکم ہو تو اس کو پکڑ کر لائیں اور وہ اس کو جا کر کہتے ہیں کہ مسلمان علیہ السلام مر گئے ہیں تم آؤ یہ سنتے ہی وہ نکل آئے گا پھر اس کو پکڑ کر آپ کے پاس لائیں گے پاس ایسا ہی کیا گیا تھا معزز دوستو اس کے بعد انہوں نے کمند ڈال کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر سلمان علیہ السلام کے پاس لا کر حاضر کیا جب سلمان علیہ السلام نے نظر غزب سے اس کی جانب دیکھا سمندروں نے خوف کے مارے کہا اے اللہ کے نبی ہماری جان بخشی کریں آپ کا تابدار ہوں جو فرمائے بس ضرور چشم لاؤں گا حضر سلمان علیہ السلام نے فرمایا اگر جان بخشی اور امان چاہتے ہو تو فلان جزیرے سے دریائی پرند گھوڑے میرے واسطے پکڑ لاؤ اس نے کہا اے نبی اللہ وہ ہلاؤ حکمت کے بغیر یہاں نہیں آئیں گے اس نے کہا کہ تمام گھوڑے فلان چشمے سے پانی پیتے ہیں دیو میرے ہمرا بھیجیں چشمے میں پانی کی بجائے شراب ہر دیتے ہیں بھی کا نشے میں آئیں گے کمند ڈال کر پکڑ لیں گے اس طرح چالیس گھوڑے پکڑ کر لائے گھوڑوں میں بہت لطافت اور خوبیاں پائی جاتی تھی حضرت سلمان علیہ السلام گھوڑوں کی خوبصورتی میں اس قدر مہب ہو گئے کہ نمازِ اثر کا وقت جانے لگا جبریل علیہ السلام پیغام لائے اور کہا اے سلمان علیہ السلام تو دنیا کی محبت میں اس قدر مست ہوئے گرے اور رونے لگے استغفار پڑھتے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بیجے آفتاب ٹھہر گیا دوبنے نہ دیا یہاں تک کہ سلمان علیہ السلام نے نمازِ اثر پڑھ لیں تب آفتاب غروب ہوا حضرت سلمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ ڈالے اس پتازی انہی کی نسل سے ہے